نوابوں کے شہر لکھناو میں اب لوگ میٹرو کا سفر کر سکیں گے لکھناو میں آج پہلے فیس کے میٹرو سفر کا ٹرائل شروع ہو گیا مکہ بنتری اکھیلیش یادف نے آج اپنے پتا ملائیم سنگھ یادف اور چاچا شفپال سنگھ یادف کی موجودگی میں پت نے ڈیمپل یادف کے ساتھ لکھناو میٹرو کے ٹرائل رن کا اتخارٹن کیا دو مہینے کے ٹرائل رن کے بعد 26 مارچ 2017 سے عام لوگ لکھناو میٹرو کی سواری کر سکیں گے ساکار ہوا اکھیلیش کا ایک اور سپنا لکھناو ہائیوے کے بعد اب لکھناو میٹرو مارچ سے لکھناو کی جنتہ کو میٹرو کی سواری کرنے کا موقع ملے گا نوابوں کے شہر میں اب دوڑے گی میٹرو پچھلی دو سال سے میٹرو کا سپنا دیکھ رہے اتر پردیش کے مکہ منتری کا ڈریم پروڈیکٹ آج زمین پر اتر آیا اکھیلیش یادو نے چناوی گھوشنا سے پہلے ہی لکھناو کی جنتہ کو میٹرو کا تحفہ دینے کی تیاری پوری کر لی ہے مکہ منتری اکھیلیش یادو نے اپنے پتا ملائم سنگھ یادو اور چاچا شیوپال یادو کی موجودگی میں لکھناو میٹرو کے ٹرائل رن کا اُدھ گھاٹن کر دیا آج سے یہاں پر ٹرائل رن شروع ہو جائے گا جو لگ بگ دھائی مہینے تک آنے والے دنوں میں چلے گا اور اس کے بعد مارچ سے لکھناو کی جنتہ کو میٹرو کی سواری کرنے کا موقع ملے گا لکھناو کے لوگوں کو اب 26 مارچ 2017 کا انتظار ہے کیونکہ دو مہینے کے ٹرائل رن کے بعد لکھناو میٹرو کو عام لوگوں کے لیے کھول دیا جائے گا اُمید ہے کہ آنے والے سمیں میں لکھناو کے لوگوں کو جام اور ٹرائفک سے تھوڑی نجات ضرور مل جائے گی جو پریبرتن ہو رہے ہیں جو بڑھتے چلے جارے ہیں شہر یہ ٹرائفک کی ایک سبسیا ہے ٹرائفک کی ایک پریشانی ہے کم سے کم اس کے شروع ہو جانے کے بعد جب پوری شروع ہو جائے گی کم سے کم اس سے ہم لوگوں کو نیاکڑ ملے گا اپنے پہلے دن کے سفر میں لکھناو میٹرو ٹرانسپورٹ نگر سے سنگار نگر سٹیشن کے بیچ دوڑے گی لکھناو میٹرو کا ٹرائل رن دو مہینے چلے گا دسمبر 2016 سے جنوری 2017 تک ٹرائل رن کے بعد 26 مارچ 2017 میں آم لوگوں کو میٹرو کی سواری کرنے کا موقع ملے گا پہلا کمرشل رن نورت ساؤتھ کوریڈور کے بیچ رہے گا پہلے فیز میں لکھناو میٹرو ساڑھے آٹھ کلومیٹر کا سفر تیہ کرے گی پہلے چرن میں لکھناو میٹرو ٹرانسپورٹ نگر سے چار باگ تک چلے گی لکھناو میں دوڑنے والی میٹرو کی ذمہ داری دو مہینہ پائلٹس کو سوپی گئی ہے میٹرو سفر کے اُدھ گھٹن سمارہوں کے بعد مکھے منتری اکھیلیش یادو نے اپنی پتنی جمپل یادو کے ساتھ میٹرو کی مہیلا پائلٹس کو لکھناو میٹرو کی چاہبی سوپ دی میرے پاس ورڈس نہیں ہے میں اپنی خوشی کا اظہار کرنے میں بہت پرابلوم ہو رہی ہے مطلب میں کس ورڈ کا یوز کروں اپنی ایکسائٹمنٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے اپنی ہیپنیس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میرے لیے یہ ایک بہتی پراؤڈ مومنٹ ہے اور یہ لائف ٹیم اچھیومنٹ ہے میرے لیے مطلب ایسا ایکسپلینس لائف میں ایک ہی بار ملتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری سی ایم کا ڈریم پروڈیکٹ ہے تو بینگ پارٹ آف دس پروڈیکٹ مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے بولٹ ٹرین سی دکھنے والی لکھناو میٹرو کو لکھناو میٹرو ریل کورپوریشن نے محض دو سال دو مہینے میں ٹریک پر اتارنے کی مثال پیش کی ہے لکھناو میٹرو ریل کورپوریشن کے مطابق لکھناو میٹرو نے دیش میں سب سے کم سمیمے بننے والی میٹرو کا ریکارڈ بنایا ہے دو سے تین مہینے کے انتظار کے بعد مارچ دوہزار سترہ سے لکھناو کی لوگ اس میٹرو کا فائدہ اٹھا سکیں گے لیکن چناؤی پٹری پر سماجوادی میٹرو کا سفر شروع ہو چکا ہے ظاہر ہے اکھلیش یادو آنے والے چناؤوں میں ہی اس میٹرو کا فائدہ اٹھا سکیں فلحال وکاس کے نام پر ووٹ مانگنے والی لسٹ میں لکھناو ہائیوے کے بعد اب لکھناو میٹرو کا نام جڑ گیا ہے اور آج میں تو ہمارے لکھو کے لیے نہیں ہمارے اتھا پتریس کے لیے اتحاسک دن ہے اور جانتا سے مجھے امبید ہے آنے والے چناؤں میں بھاری بومر سے جتا دیں گے جس میں ہم اپنے بائدے کو لکھو پورا کر سکیں یو پی کے لیے خاص توفہ ہے لکھناو کے لیے تیس لاک کی آبادی ہے اور یہاں پر یہ چار اوچ کی میٹرو دو مہنے بعد چلنا شروع ہو جائے گی دو مہنے تک لگاتار ٹرائل رن چلے گا لگ بک ساڑھے چھے ہزار کروڑ روپے کی لاغت سے اس میٹرو کا نرمار کیا گیا ہے آگرہ لکھناو ہائیوے کے بعد لکھناو میٹرو کی سوگات سے اکھلیش یاداو اتر پردیش کے لوگوں کو رجھانے کی کوشش بھلے ہی کر رہے ہوں لیکن چناؤی موسم میں وکاس کی پرسات سے لوگوں کو جام اور ٹرافک سے چھٹکارہ ضرور ملے گا پراثم چرن میں ائرپورٹ سے لے کر چار باغ ریلوی سٹیشن تک کا یہ روٹ ہے یعنی اب جو ہوای اڈے پر یاتری اتریں گے ان کو ریلوی سٹیشن تک جانے کے لیے میٹرو کی سواری ملے گی اپنے بھاشن میں اکھلیش یادو نے کہا کہ یوپی میں لکھناو، الہاباد، کانپور بنارست، گازیاباد اور نوائڈا میں میٹرو کی شروعات ہوگی وشال پانڈے کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا لکھناو